بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب اس پی انویسٹیگیشن کینڈویزن بشرا نسار نے ایس ایس او آئی ایو کی کارگدگی کا جائزہ لینے کے لیے کینڈویزن کے سپیشل سیکشویل افینسز انویسٹیگیشن یونٹ کے انچارج جس میں تفصیصی افسران کی میٹنگ لی بیٹنگ میں ایس ایس او آئی ایو کینڈ کی کارگدگی بارے جائزہ لیا بشرا نسار نے زرے تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا اور پینڈنگ مقدمات پر انچارجز کی سرزنج کی اور ناکس کارگدگی پر متعدد تفصیصی افسران کو وارننگ اور شوکاس نوٹس چاری کیے اس موقع پر انہوں نے افسران کو سختی سے کہا ہے کہ خواتین سے زیادتی کے واقعات میں افسران خود موقع پر پہنچے جبکہ بچوں سے بتفیلی خواتین سے زیادتی کے مقدمات کی تفتیش میں ایک اتاہی کو بلکل برداش نہیں کیا جائے گا ملزمان کے خلاف مصبوط چالان مرتب کر کے بناہگار کو سزا دلوائی جائے خواتین اور بچوں کے جنسی احساس سال میں ملوث اناثر کسی رائیات کے مستق نہیں ہیں جبکہ شہریوں کو بروقت میرٹ اور انصاف کی فراہمی اولین ترجی ہے خبر شامی کرتے ہیں بہاولپور سے ہمائی نمائندہ سویل چودری کی رپورٹ کے مطابق ہم قرآن کے تعلیمات سے دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن مجید جیسی نعمت کو سینے میں سمال لیتے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنا اللہ تعالیٰ کے اس شخص پر خصوصی نعمت ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دارہ ارکم سکول بلا شعبہ بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم سے روشناس کرا رہا ہے اس کا سہرہ ہمارے مہنتی و سازہ کرام کے سر جاتا ہے دارہ ارکم سکول جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دے رہا ہے جو کہ اس اتارے کا ایک خاصہ ہے اس پر سال ان بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ایک تقریب مناکت کی جاتی ہے جس کا مقصد بچے کی حوصلہ افضائی اور قرآن اگاہی ہے خبر شعور میں کرتے ہیں بہاولپور سے ہماری نمائیدہ سویل چودری کی رپورٹ کی مطابق کمیشنر بہاولپور ڈویزن نادر چٹھا کی سیرے ستارہ ٹرافک منجمنٹ بارے اعلیٰ سطح اجلاس کمیشنر بہاولپور نے شہر کی مصروف شہرات پر اوور ہیڈ برج اور انڈر پاسس کی تعمیر کے لیے تجاویز طلب کر لی شہر کی تمام ٹرافک سگنلز کو فعال کیا جائے کمیشنر بہاولپور نادر چٹھا ٹرافک کے بلا تاتول بہاو کو کنٹرول کرنے کے لیے محصر حکمت املی اختیار کی جائے کمیشنر بہاولپور ٹرافک خاصات کی روک تھام کے لیے دور سے اقدامات کیے جائیں کمیشنر بہاولپور اجلاس میں آر پیو بہاولپور رائے بابر سعید ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور زہین انور جپا اور متعلقہ محکموں کے وسران شریک ہوئے ہمارے رپورٹر عمران علی بھٹی اس وقت ایس اے چو تھانا سٹی مرید کے ولی حسن پاشا سے حالیہ صورتحال پر خصوصی گفتگو کرے ہیں جس میں کروڑ روپے کی رکوری کیسے ہوئی بھتا خوری میں ملوث مجرمان کیسے پکڑے گئے کار اور موٹرسائیکل چور متارک گروہ کیسے پکڑا گیا جو تھانا سٹی مرید کے اندر اور میرے ساتھ مجود ہیں دبانگ ایس ایچو ولی حسن پاشا صاحب جنہوں نے آج ڈی ایس پی سرکل مرید کے ملک تاہر صدی کی مجودگی میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے اپنی دو ماہ کے اندر کی جانے والی کارگردگی کی رپورٹ پیش کی ہے جس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو میرے ناظرین کو بتائیں کہ جو دو ماہ کی آپ کی کارگردگی کی رپورٹ ہے اس میں آپ نے کیا کارگردگی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بھی ہماری پریس کانفرنس جو نے ڈی ایس پی صاحب نے کی ہے تو اس میں یہ کہ دو ماہ کے اندر سٹی مرید کے پلیس نے بہت اچھی کارگردگی کا مظہرہ کی ہے شکر الحمدللہ کس کے دوران ہم نے دو پانچ پانچ قتلوں کے دو اجرتی قاتل تھے زمانہ بدنام اشتہاری تھے ندیم ڈیمری وغیرہ ان کو ہم نے ریسٹ کیا شکر الحمدللہ اس کے بعد یہاں بھی ایک سریعہ کی بہت بڑی واردہ تو ہی تھی ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی رکوری وہ ہم نے پانچ گھنٹوں کے اندر اس مقدمے کو ٹریس کیا نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ملزمان کو گرفتار کر کے مکمل رکوری کر کے ان کو حوالہ جریشل بجوائے ابھی اس میں ایک کس کی گرفتاری بکا ہے وہ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی ہم نے ابھی ریسٹ کارچ اور گینگ پکڑا ہے جس کے قبضے سے ہم نے چار کاریں تین کاریں اور ایک کیری ڈبا اور اس کے علاوہ نو موٹ سیکلیں برامت کی ہیں یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے شکر الحمدللہ ایک علاقہ تھانہ گجرہ والا کی ہے تھانہ دھلے کی اور اس کے دو کاریں ہماری ہیں کیری ڈبا ہمارا ہے اور نو موٹ سیکلیں ہماری ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا ہمارا برنگ ایشو آج کل چل رہا تھا بتے کی پرچیوں کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک نیشتی سے عوام کے تعاون سے آپ کے تعاون سے آپ لوگوں کی وساطت سے نہ ہم نے ان کو صرف ریسٹ کیا ہے بلکہ اس پہ کابو پایا ہے یہ پھر ایک دفعہ اس چیز نے سار اٹھایا تھا پہلے بھی اس کا کلہ کا مانگ ہے ابھی پھر اس نے سار اٹھایا پھر ہم نے انشاءاللہ اس کو بڑی کام یہ ابھی اور حمد کا اس کو کچل دیا اور ہمارا جی پچھلے دنوں ریسنڈی بلال شہید والا ایشو ہوا تھا ہمارا نوجوان تھا اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ کروڑ جنت دے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرمائے ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے تو اس میں سر یہ ہے کہ وہ ہم نے سولہ گھنٹوں کے اندر نہ اس کو ٹریس کیا بلکہ والا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے کیفر قدار انجام کو بھی پہنچ گیا ہوں جی آپ نے دیکھا ایسیچ و ولی حسد پادشاہ میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے اپنے دو ماہ کی کارکردگی کے بارے میں اگاہ کیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ امران علی آن نیوز مورید کے خبر شامی کرتے ہیں ہمارے آن نیوز کے رپورٹر میان سر وٹو کی رپورٹ کے مطابق کنگنپور کے علاقہ میں خطرناک ڈاکوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اے ایسی محمد اکرم شہید ہو گئے ڈی پی او قصور تاریخ عزیز سندو دیگر پولیس ٹیم میں موقع پر پہنچی اور ڈاکوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا ڈی پی او قصور تاریخ عزیز سندو کی قیادت میں ڈاکوں کے خلاف اپریشن تین گھنڈے جاری رہا اور کراس فائرنگ مسلسل جاری رہی درانے اپریشن اے ایسی محمد اکرم کو شہید کرنے والا خطرناک ڈاکو لطیف ہلاک ہو گیا درانے اپریشن ہلاک ڈاکو کا بھائی شفیق بھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے اے ایسی محمد اکرم شہید انتہائی ایماندار خوش اخلاق اور پروفیشنل پولیس آفیسر تھے خبر شامی کرتے ہیں حرون آباد سے پاکستان پپس پارٹی عوامی جماعت ہے جس نے کارکنان اہدہ دران اور عوام کی خواہش کا احترام کیا ہم وائز چیئرمن پاکستان پپس پارٹی مختوم سید یوسف رزا گلانی کو بھاری ایک سے سے سینیٹر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں کامیابی پاکستان پپس پارٹی کی بڑی کامیابی ہے ان خیلات کا اثار پاکستان پپس پارٹی کے صدر شہابودین جنرل سیکاری سید نظیر حیدر شاہ قاظمی نے سید یوسف رزا گلانی کی بھاری اکسٹریا سے کامیابی پر باڑک بات دیتے ہوئے کیا سید نظیر حیدر شاہ کاظمی کا کہنا ہے کہ مختوم سید یوسف رزا گلانی نے پاکستان بیپس پارٹی کے پلیر فارم پر ہمیشہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں تالہ آسمان کے دور میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے چونکہ ملتان کے قومی سملی کے زمین انتخاب میں وزیر خارجہ کو شکست سے دوچار کیا خبر شامی کرتے ہیں کلے کی منڈی سے نگے بان رمضان پروگرام مستقفرات کی پہنچ سے دور لسٹوں کے مطابق ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کھاتے پیتے اور ملاسم پیشہ ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے مستقفرات کے حق تلفی ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے نگے بان رمضان پیکج گریبوں کے لیے مقتص کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق کالے کی منڈی میں حکومت پنجاب کی جانب سے نگے بان رمضان پیکج کی ترسیل کا کام شروع ہے اور گھر گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے لیکن اس عمل میں شفافیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیونکہ جو لوگ اس پیکج کے مستق ہیں ان کے نام لسٹوں میں شامل ہی نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ اپنے شراختی کارڈ لے کر چکر لگا لگا کر تک چکے ہیں لیکن ان کو کسی جانب سے امید نہیں دلائی جا رہی جبکہ نگے بان رمضان پیکج میں وہ لوگ شامل ہیں جو پہلے ہی سے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں ایسے عمل کو دیکھ کر نگے بان رمضان کی شفافیت پر شک و شبہات اٹھ رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ساحی وال سے شہروں کے درمیان گزرنے والی خوبصورت نہریں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی پی ایچ اے کے تمام کوششیں دھری کی دھری رہ گئی میکمہ انہار نے نائن ایل نہر جی ٹی روڈ پر گرین بیل بیٹنے والے بینچز قیمتی پودوں کا نقصان پی ایچ اے بربلاو ٹھی لیکن کوئی سننے والا نہیں خوبصورت پودے درخت اور کیاریاں پھولوں سے سجی ہوئی تھی لیکن آج کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں یہ انتظامی معاملات یہاں کتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہیں نائن ایل ایسی ایک نہر کا قصہ ہے جس کی گرین بیل پودے درخت تباہ کر دیے گئے ہیں کبھی کبھی عوام آرام کرنے کے لیے ان درختوں کے سائے میں گھاس پر بیٹنے اور خوشی محسوس کرتے تھے آج وہی گھاس کا نام و نشان نہیں پی ایچ اے کہنے کو تیار نہیں کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں بھل سوائی ٹھیک ادارہ نے اپنی منمانیوں سے نہر اور شہر صاحب وال تباہی کے دھانے پر لاکھڑا کیا خوبصورتی تباہ کر دی خبر شامی کرتے ہیں حافظ عباسر ڈسٹرک رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ عباسر انتظامیہ کی جانت سے مہنگے داموں اشیہ خوردنوش فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائیاں جاری مہنگے داموں اشیہ خوردنوش فروخت کرنے پر چار سو اکسر دکانداروں کو بارہ لاکھ ٹھانوے ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ڈپٹی کمیشنر سندر سرشاد گرام فروشی پر سات دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ڈپٹی کمیشنر پرائز کنٹرول مجیسٹریس نے روان ماہ کے دوران اٹھارہ ہزار سات سو بیاسی انسپیکشنز کی مہنگے داموں اشیہ فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی ڈپٹی کمیشنر ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کرنے والے دکاندار کسی رائیات کے مستق نہیں ڈسٹرک ملیر کراچی پارکو لائن سے کروڑوں کے ڈیسل چوری جاری یہ مافیا لطف سیال دلاوٹ پتھان اور دیگر اس کے ساتھی سالوں سے پارکو لائن سے مختلف جگہوں پر سرنگ لگا کر کروڑوں کا ڈیلی ڈیسل پٹرول چوری کرواتے ہیں آئیچی سندھ اور مطلقہ اداروں سے گزارش ہے کہ ان مافیا پر نوٹس لیں پارکو لائن چوروں کا مافیا پر یاد رہے ہر مہینے ان پر مختلف جگہوں پر کام کے دوران سرنگ ہر چھاپا لگتا ہے مگر یہ لوگ شو نہیں ہوتے ان کے نیچے کے طبقے کے لوگ شو ہوتے ہیں جیسے کہ ان مافیا کے اربو روپے کمایا ہے اس کام سے اور ابھی تک یہ کام جاری ہے خبر شامی کرتے ہیں رسول پور سے ہمائن نمائندہ عبداللہ یاسن کی رپورٹ کی مطابق افسوس ناخبر بی ایس لنک میں نامعلوم شخص کی ناش پر آمد تفصیلات کے مطابق بی ایس لنک میں درگن پل کے قریب نامعلوم شخص کی ناش نظر آنے پر اہل اداکہ نے ریسکیو ٹیم ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ناش کو نہر کے بہاو سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا نامعلوم شخص کی ناش کو تھانا منڈی احمد آباد حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی نیوز ٹوڈیو سے فیلوت کے لیے تنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے آن نیوز